وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر آزم آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا صحیح کا آپ نے مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر آزم سے میرے پڑے منسٹر سے میرے وزیر آزم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے ہی کیبینٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیخی جماعت طالبانی ہے بتائیے آپ کہ آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کوویڈ نائنٹین کے فگرز دی جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے پھر سنگل سورز بتا دیا گیا اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا پرائی منسٹر آف انڈیا آپ بتائیے یہ پھر کونٹرڈکشن کیسے ہوا آپ ہی کے ایک انفرمیشن اور بروڈکاسنگ منسٹر ہیں آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے انکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مضمت کرتے ہیں یقین ہے وہ ٹی وی کا انکر آپ کا نور نظر ہے آپ اس سے بڑی محبت ہے آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی آپ حکومت کی مگر یہ یہ منافقت کیوں کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرد زہرہ ہے اس پر یو اے پی لگا دیا گیا آپ کے انفرمیشن پرادکاسنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے کیا جروم ہے اس خاتون کا کونسی سے تصفیر لی اس نے کیا تصفیر سے انٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے اور وہ تصفیر کونسی تصفیر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں بتاہیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر آپ کا نور نظر بلکہ کہوں گا کہ وہ انکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے وہ نور جہاں ہیں ان پر حملہ ہو میں بھی اس کی مضمت کرتا ہوں کسی کی مضمت نہیں چاہیے بلکہ پریس کانسل نے جو کہا کہ ایمین بیٹ جنرلزم ڈاز نوٹ ڈیزرز تو بھی فیزیکل اٹیک بلکل ای اگری بیٹا ہے بھیک یہ جنرلز کے اوپر یو اے پی ہے فوٹوگرافر ہے بچی ہو کوئی ریپورٹنگ کر رہا ہے اس پر یو اے پی ہے میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحثیت ایم پی میں نے دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں میں نے جب منمون سنگھ پرائی منسٹر تھے وزیراعظم تھے میں نے اس وقت بھی یو اے پی اے کے امنمنٹس کی مخالفت کی تھی جب ہوم منسٹر محترم جناب چیدام برم صاحب تھے میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی اور کہا تھا کہ آج آپ تو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر دلیتوں پر آدھی باسیوں پر ہوگا پھر جب ہوم منسٹر جناب عمید شاہ نے امنمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ نے اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹوشن کی ہماری آئین ہماری سمیدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈیکلیئر کر دیں کسی کو ٹرریس بغیر کوٹ کسی کو کنوک کریں آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ یو اے پی اے کا استعمال ہو رہا ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو اے پی اے کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلیتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدھی واسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا اور یو اے پی اے کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں دال کر سڑا دیا جائے جیل میں دال کر سڑا دیا جائے وہ سڑتا رہے پان سال چھ سال سات سال کے بعد پھروبری ہو جاتے ہیں بتا ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ یو اے پی اے کی ایمینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی اس کا بل بنانے والے خانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کے ڈاکٹر مانمون سنگھ کے زمانے میں اس میں ایمینڈمنٹ کی اگر اور سختی پیدا کی گئی پھر اس کو اور سختی پیدا کر گئی موڈی حکومت جب امیل شاہ ہو منسٹر بنے گھو بل لے کر آئی یہ یو اے پی اے کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے کوئی ٹی وی کا انکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی سٹوڈیو میں لکھتر باتیں کر سکتا ہے دین اسلام کا مزاق اڑا سکتا ہے مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے گالی دے سکتا ہے ان کو مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو کیونکہ ٹی وی کے انکر ہیں برسر اختدار رولنگ پارٹی کے نورِ نظر ہے خریب ہیں کیونکہ رولنگ پارٹی اور پریمینسٹر کیوں چاہنے والے ہیں اس لیے ان کے پاس ایک انبیڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو میں چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں میں ان ٹی وی انکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو آپ آج آپ بہت بول رہے ہیں بولی آپ آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ اور نام اس لے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسیج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھرٹ ہیں یاد رکھئے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے پورے حالات تو ہوئی بتا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا جنوسائٹ کے بعد کیا کہا تھا ریپورٹس نے پڑھی ہے ہم آنکر سے کائنا چاہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنوسائٹ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر آپ کی نور جہاں یہ تمام لوگ یہ تو آپ کے خریب کے لوگ ہیں جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے یہ کیا کہہ رہے ہیں مطعیہ آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے میرے عزیز دوستو یہ حقیقت ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مہراشترا پل گھر میں لنچنگ ہوئی تین سادھوں کی موت ہوئی سنتوں کی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حضب عادت حضب روایت رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن ہے جو وکیل ہیں ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلحانوں نے پل گھر میں لنچنگ کی اور تین سادھوں سنتوں کو مار گیا واہ کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر بات میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ہی مارا مارا آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت یقینا ہم پل گھر میں جو لنچنگ اس کی مضمت کرتے ہیں مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں تخلید کرتے ہیں میں ان سے بڑی ہی آجیزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی اگر پرائیم منسٹر موڈی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پل گھر ہوتا اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پل گھر کا واقعہ نہیں ہوتا اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پل گھر نہیں ہوتا اگر رقیب قراجستان میں جب مارا گیا اس کے ایکیوز کو جب کوٹ کو لیا گیا تو جلوس کی شکل مل آیا گیا اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر علی مدین انساری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ام پی اگر پھول کا ہار نہیں پیناتے تو پل گھر نہیں ہوتا یاد رکھی آپ کہ یہ دو روخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے لنچنگ کسی مسلمان کی ہو سادو سندھ کی ہو کرسٹین کی ہو سیکھ کی ہو کسی کی ہو وہ انسان ہے کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی ایک مارڈن ڈیموکرسی میں ایک فنکشنلن ڈیموکرسی میں کیسا کسی لنچنگ ہو سکتی ہے پل گھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہی دیا مسلمان باہر کیا بعد میں معلوم ہو آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشترہ کے ہوم منسٹر کو ان سو ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا گیا کوئی مسلمان نہیں اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا میرے عزیز دوست اور مزرگو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے جو بھارت کے باعزہ شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ممبئی کا وافیہ کہ ایک آن لائن کمپنی سے وجیٹیبل مگایا گیا ویڈیو آیا ایک شخص اپنی وائف کو اپنی پتنی کو اے مت لو یہ مسلمان ہے کیا ہے بتائی آپ اسپطالوں میں آئیڈ آتا ہے کینسر کے اسپطال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا یاد رکھئے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کوویڈ نائنٹین کی دواء نکل جائے گی مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جاری ہے اس کی کوئی دواء نہیں ہے ملک کو کمزور خدا نہ خاصتہ ملک کمزور نہ ہو جائے یہ نفرت کتنے نفرت پیدا کریں گا میں وزیراعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یاد رکھئے کہ ملک میں گھوٹ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا ملک میں بھی گاندھی ام بیٹھ کر چلنا چاہیے فارن میں بھی گاندھی ام بیٹھ کر چلنا چاہیے دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا بحثیتی ایک بھارت کے باشندے کے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کے لئے ہم پر تنقید کرنے کے لئے ہم پر تنقید کرنے کے لئے ہم پر تنقید کرنے کا